بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بات کریں گے اس موضوع کے اوپر جو بہت ہی سلکتا ہوا موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اکثر لوگ کو علم ہی نہیں ہے کہ بنائی طور پر اصل مسئلہ کیا ہے یہ قانون کا بایا کیسے پاس ہوا اور آگے کیا ہوگا ابھی تک قانون کے خد و خال کیا ہے کیا کیا ابحامات ہیں اس کے اندر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر جو دوہزار اٹھرہ میں پاس ہوا اور آج کل اس کے اوپر بہت زیادہ بحث سل رہی ہے تو اس کے مختلف پیلوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے صدر موجود ہوں گے ہمارے پروڈکاسٹ میں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حمد لکفی صاحب اسلام علیکم بیوالیکم اسلام ورحمد اللہ ورحمد بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے خصوصی طور پر اس بارے میں بھی رہنو میں لیں گے کہ ٹرانس جنڈر کے حوالے سے اسلام میں کیا حقوق ہے عمومی طور پر لوگوں کے ہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں اس طرح کے کوئی حقوق نہیں ہے یہ اوورال جتنی بھی معاشرتی استحصال اس سنف کے ساتھ ہوا ہے اس کو اسلام کے پلے میں ڈال لیا جاتا ہے بیفور ڈیٹ کہ ہم اس مسئلے کے اوپر بات کریں یہ ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اوپر بہت زیادہ ابحام ہے لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے تو اب بات ہو رہی ہے دوزار اٹرہ میں خانون آکے پاس ہو گیا ہوا ہے اور یہ بقیدہ سے پاکستان کے خانون کا حصہ بن گیا اور لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہ سارا ابحام کیسے ہوا کیا اس کے پیسے محرکات ہیں کیا سیچویشن ہے جو ہمارے ناظرین کو اگا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ایک ایکٹ پاس ہوا پاکستان میں پارلیمنٹ سے اور یہ ہوا مئی دوہزار اٹھارہ میں اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں گزشتہ گورنمنٹ آپ کہیں کہ نونلی کی گورنمنٹ تھی ان کے آخری ایام تھے اور دوسرے وزیراعظم تھے اور جو ایاز صادق جو ہیں یہ اس وقت قومی سبلی کے سپیکر تھے اور جو لاو منسٹر ہیں وہ نوید قمر تھے اس دوران ظاہر ہے کہ جب یہ پیش ہوا تو کوئی آدھا ایوان خالی تھا تو انہوں نے بہت جلدی میں within 10 منٹس اس کو پاس کروا لیا اور اس پہ ایک اتراز ہوا جو جس کی آج کل سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے اور وہ کیا جمعیت علماء اسلام کی ایک خاتون لکن تھی محترمہ نئی ماں صحیح انہوں نے ایک اتراز کیا اور انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے اتراز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری نظریاتی حدود کے بھی خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے پاکستان کے بھی خلاف لہٰذا اس کو اس طرح پاس نہ کیا جائے بلکہ اس کو کمیٹی کی طرف بھیجا جائے اور کمیٹی سے مراد ان کی اسلامی نظریاتی کانسل یہاں پر آپ یہ فرمارے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے طرف بھیجا جائے حالانکہ زبان زیادہ عام جو بات ہوئی ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے پاس گیا اور یہ وہاں سے ویٹ ہو کے آیا ہے نہیں یہ جو ہے نا جن لوگوں نے یہ پیش کیا ہے انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ یہ وہاں سے ہو کے آیا ہے یہ بلکل ہو کے نہیں آیا اور اس کا یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اس میں کوئی تعلق نہیں یہ وہاں بھیجائی نہیں گیا ہوا یوں کہ اس کے بعد یہ دوہزار اٹھارہ میں یہ پیش ہوا ہے پاس ہو گیا قانون بن گیا تو اس کے بعد دوہزار انیس میں ہمارے کچھ وقالہ ہیں اسلامباد کے انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کر دی اس کے خلاف وفا کے شریع عدالت میں اور وہ جو جا کے لگی ہے تو وہ لگی ہے دوہزار بیس میں صحیح تو دوہزار بیس میں جب لگی ہے تو اس کے جواب میں جو وزارت انسانی حقوق ہے انہوں نے جب ہیومن رائٹس کی جو وزارت ہے انہوں نے جو جواب جمع کروایا ہے اس نے اصل میں سارا کچھا چھٹھا کھول دیا اوکی چھوڑا ابتدا میں یہ جو بل ہے یہ پرپوسٹ کس کی طرف سے ہوا ہے گورمنٹ کی طرف سے اس میں گورمنٹ تھی اور آپ دیں گے جو لاؤ منسٹر تھے سید نوید کمر ان کی طرف سے پرپوس ہوا ہے اور یہ پاس ہو گیا پاس ہونے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے جس وقت ظاہر ہے مختلف وزارتیں جو ہیں اس میں لاؤ منسٹری بھی اس میں شامل ہوگی ہومن رائٹس کی منسٹری بھی اس میں شامل ہوگی جو بھی قانونی طور پر جتنی جو اس وقت حکومتی سطح پر سٹیک اور یہ دوہزار بیس میں آپ بتا رہے ہیں کہ دوہزار بیس میں ہیومن رائٹس جب غالباً اس کی سبراشرین مزاری تھی ہاں میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ دوہزار بیس میں وہ رٹ لگی ہے جو دوہزار انیس میں ہوئی ٹھیک ہے جو وقالا ہمارے کچھ دوست ہیں وہاں پہ خوف خدا رکھنے والے انہوں نے یہ کی تو اس کے جواب میں جب دوہزار بیس میں یا دوہزار اکیس میں کسی وقت جو جواب جمع ہوا ہے نا اس میں وزارت کی طرف سے انسانی حقوق کی طرف سے جو جواب جمع ہوا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈے کے مطابق ہے یہ ہم نے اس کو کوئی ذاتی طور پر نہیں کیا اصل میں جن لوگوں نے ریٹ پٹیشن کی ہے ان کو بھی مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک قانون انہی دنوں یا اس سے کچھ پہلے پاس ہوا ہے انڈیا میں بھی اور جو انڈیا میں پاس ہوا اس کو انہوں نے دیکھا اور جو پاکستان میں پاس ہوا اس کو انہوں نے دیکھا تو قومیں اور فل سٹاپ بھی ایک جیسے تھے صحیح اور اس کو جو ہے نا صرف ایک بات کا فرق ہے کہ وہاں انہوں نے میڈیکل بورڈ کو انوالو کیا ہے یا مجسٹریٹ کو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مجسٹریٹ کو بھی انوالو کیا ہے کہ مجسٹریٹ اس بات کا تیعین کرے گا کہ اگر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں ایک خاصی ان سے تعلق رکھتا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں میڈیکل بورڈ کو انوالف کیا گیا ہے انڈیا میں اور پاکستان میں میڈیکل بورڈ کو انوالف نہیں کیا گیا یہ بندے کی اپنی پرسیپشن کو انوالف کیا گیا اس کے ہم تفصیلات بعد میں ذکر کر لیں گے تو انہوں نے وزارت انسانی حقوق نے جو جواب جمع کروایا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے ڈیزائن کیا ہی نہیں یہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور حوالہ انہوں نے دیا ایک یوگا کارٹا ایکٹ ہے جس جو ہوا تھا انڈونیشیا کے کسی شہر میں اور جس میں ساری انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا کی شامل ہوئی تھی انہوں نے ایک وہاں پہ ایک یوگا کارٹا ایکٹ بنایا تھا اور اس کے اندر اصل میں یہ سارا شامل ہے کہ پوری دنیا میں جو یہ جنڈر کے مطابق جنڈر کو جو سیکس فری کیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں اور اس کو ڈی کریمنلائز کیا جائے گا اس ایکٹ کی یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مرد مرد کے ساتھ تعلق رکھے عورت عورت کے ساتھ تعلق رکھے کسی بھی طرح کی جو جنڈر بیسٹ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں جن کو کرائم سمجھا جاتا ہے ان کو ڈی کریمنلائز کیا جائے گی یہ اصل میں اس میں شامل لہذا وزارت نے اپنا بالکل ایجنڈا پیش کر دیا ان کے جی ہم نے تو انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں اب وہ گویا پورا کا پورا کچھا چھٹھا اس میں آ گیا اس پر پھر شور مچا ہے اور اس میں پھر جو جو فیڈل شریعت کوڈ نے تو ابھی تک کوئی ڈیس سینیٹر ہیں جماعت سلامی کے وہ بھی اس کے اوپر ایکٹیو ہوئے ہیں اور مختلف تنظیمیں ایکٹیو ہوئی ہیں تو یہ ایک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوئی ہے جب لوگوں کو سمجھ آئیے کہ مرحصت ہوا کیا ہے اور وہ سمجھ دلانے میں وزارت انسانی حقوق کی اس سٹیٹمنٹ کا بڑا دخل ہے کہ اس سے پہلے شاید چیزیں چھپی ہوئی تھی جو آپ جو بتا رہے ہیں انٹریسل ایجنڈا کا جو ہماری انسانی حقوقی جو بتا رہا ہے تو اس کی طرف سے کہا گیا تو میں یہ سینیٹر صاحب کے کچھ جگہ پر بیانات دیکھ رہا تھا تو ان کے بیانات میں کسی ایک اپر انہیں بیان دیا ہے کہ ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ قانون بناندی طور پر ڈیمانڈ ہے ایف ای ٹی ایف اور اس طرح کی جتنی بھی عالمی ادارے ہیں جو پاکستان کو کسی جگہ پر فنانچل ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خاص طور پر ڈیو ایچو اور ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن انجیو اینو کے تو بقیادہ ان کی تو ایپ سیٹ پہ جائیں گے تو ان کے بقیادہ ایجنڈے میں یہ چیز سامل ہے کہ ہم نے ان ممالکان تو جیسے آپ نے اس کا پھرا زکر کی ہے تو ای ایف ای ٹی ایف اور اس طرح کے ادارے بھی انوالب ہیں فنانچل ہی طور پر بھی پاکستان بہت زیادہ پر مجبور بھی ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی قوانین بناتا ہے تو زاہر سی بات ہے پاکستان میں جو بھی قانون بنتا ہے اس طرح کے ہم کوئی اپنی مرضی سے جب وزارت انسانی حقوق نے یہ کلیم کر لیا کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اس کو لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے انٹرنلی تو یہ انیشیٹ ہوا ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد شور اس وقت مچا ہے جب مشتاق آمد خان نے جو سینیٹر ہے جماعت اسلامی کے انہوں نے سینیٹر میں یہ کوسچن کر دیا کہ جب وہ ایک قانون یہ آ گیا ہے ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اٹھارہ سال کے عمر میں اپنی پرسیپشن کے مطابق ہے وہ عورت کو م مرد مرد کو عورت بنا سکتا ہے اور اپنی سیکس چینج بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا کتنا اب تک نادرہ کے جو ڈیٹا بیس ہے اس سے ہمیں فیکسن فگرز دیے جائیں کہ کتنے لوگوں نے اب تک یہ کیا ہے تو دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک تین سالوں میں اٹھائیس ہزار چھے سو کچھ جو اور یہ آپ دوکٹ سب تیس ہزار ہو چکے ہیں اب تیس ہزار ہو چکے ہوں گے ظاہر ہے یہ دوہزار اکیس تک یہ تین سالوں کے فگرز ہیں اور وہ جب اس پر شور مچا ہے پھر اس پر اور جو اگر آپ میڈیکلی دیکھیں میڈیکلی جو ریپورٹس بتاتی ہیں وہ تعدادی سے بہت کم ہیں جن لوگوں کو اس طرح سے کوئی فیسیکلی طور پر کوئی بلاب لے گی ہوتی ہے اچھا نہیں اس میں پھر ایک بڑی ایک اور جو الارمنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ترخواست دینے والے ہیں اور جنہوں نے یہ جنس چینج کروائی ہے یا عورت تھے اور مرد بنے ہیں یا مرد تھے وہ عورت بنے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو انٹر سیکس ہو جو خنصہ ہو اور اس نے در خاص دی ہو کہ میں اپنی یہ چینج کرنا چاہتا ہوں ان کا فگر جو ہے ان اٹھائیس ہزار میں سے لیس دن ڈبل فگر ہے یعنی وہ ہے ہی نہیں ان کا ایشو نہیں ہے آپ سمجھیں ذرا پاکستان میں ایشو کس کا ہے اور اسی کو پھر آپ جب اس کو آپ انٹرنیشنل ٹرمنالوجی میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ٹرانسجینڈر اور انٹر سیکس میں بھی فرق کرنا ہوگا انٹر سیکس اور چیز ہے ٹرانسجینڈر اور چیز ہے ٹرانسجینڈر اور چیز ہے ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی کس کی طور سے ہم نے بیکگراؤنڈ دیکھی کیا ہوا کیسے ہوا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون پاس ہونے کے بعد کچھ ہمیں خاص چہرے نظر آنا شروع ہو گیا جو اس ایجنڈا کو لے کے متحرک ہو گیا اور وہ بہت بلنٹلی سامنے آ رہے ہیں اور ایون یو ایس ایمبیسی نے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح سے کچھ ایکٹیوٹی کی اور یو ایمبیسی نے افیشل ان کی جو پاکستان میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان لوگوں کے حق میں ان لوگوں کی حمایت کے اندر کیا خاص طور پر ان چیزوں میں تو یہ قانون نافذ ہونے کے بعد ہمیں اس طرح کے چہرے اور اس طرح کے ایکٹیوٹیز نظر آنا شروع ہو رہی ہیں جو اس طرح سے کلچر ڈیویلپ کر رہی ہیں جو لوگوں کو نفسیاتی طور پر برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر اندر سے تھوڑا بہت لگ رہے ہیں تو آپ اپنا سیکس چینج کر سکتے ہیں میں بھی اس وچاروں کہ ہم ناظرین کو اس بارے میں بتائیں کہ اس قانون میں ایسا ہے کیا عمومی طور پر جو مین دو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ایک تو ہے کہ جنڈر ایڈنٹیٹی کو لے کر اور ایک پروٹیکشن کو لے کے لانکہ پروٹیکشن کی بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں تو جنڈر ایڈنٹیٹی کو لے کے اور جنڈر پروٹیکشن کو لے کے اس میں بنیادی ایسا مسئلہ کیا ہے کہ جس کے اوپر اہل اسلام آواز اٹھا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بہت اچھا سوال ہے دیکھیں جہاں تک تو اس کی اس ایمپیکٹ کی بات ہے جو آپ نے کہا کہ بہت ساری ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوئی ہیں تو ایکٹیوٹیز جنریٹ جو ہوئی ہیں ارد گرد وہ تو ہوئی ہیں سو ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں جو ہمارے دوست جنہوں نے عبد الرحمن ایڈوکیٹ صاحب جنہوں نے یہ فائل کی ہوئی ہے فیڈل شریف کورٹ میں ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو لوگ اس کو اپوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ پورے گروپس کے گروپس آتے ہیں جو اس کو اپوز کر رہے ہیں اور وہ پہلے عورتیں تھیں اب مرد ہیں یا پہلے مرد تھے اب عورتیں ہیں یعنی کہ اس دوران ہی وہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے اس دوران ہی وہ انہوں نے چینج کر لی اپنی سیکس اور اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ انہی کے شناختی کارٹ پہلے لگے ہوئے ہیں پہلے عورت کے نام سے ہے اب مرد کے نام سے ہے پہلے مرد کے نام سے تھا اب عورت کے نام سے ہے اور وہ بلکل یہ یہی وہ فری سیکس کا جو معاشرہ ہے وہ بنانا چاہتے ہیں وہ اسی کے لیے یہ سارا ٹرانسجنڈر ایکٹ بنایا گیا ہے اصل میں دیکھیں جو اس میں ہے کیا اس میں صرف ایک ہی شک ہے اگر آپ ٹرانسجنڈر کو پہلے تو بات یہ ہے کہ ٹرانسجنڈر کہنا یہ بلکل اور ٹرم ہے ہم سب بنیادی غلطی جو میں سمجھتا ہوں یہاں ہماری جتنی قانون سازی ساری انگریزی میں ہوتی زبان ہماری اردو ہے تو ہمارے یہاں پہ ہمیشہ یہ فرق رہتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے اس کا یہ معنی ہے ہمارا شریعت حاکمیت ہے وہ عربی میں ہے اور چلیں اس کو اردو میں بھی کر لیں تو کامسکم سارا لٹریچر اردو میں آ چکا ہے تو ہماری قومی زبان اردو ہے قانون سازی ساری انگریزی میں ہوتی ہے پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں پچھلے دنوں ختم نبوت کے حوالے سے جو بہت بڑا ایک مسئلہ ہوا تھا مناظرے تک صورتحال چلی گئی اور علماء اور مختلف جماعتیں آپس میں ٹکراتی رہیں اور ایک لفظ کے فرق کی وجہ سے یہ لفظ چینج کر دیا اس لفظ کی تعبیر کیا ہوگی کیا ضرورت ہے آپ اگر پاکستان کو پاکستانیت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اردو میں قانون سازی کریں اور اردو میں پیپر رکھیں ساری دنیا کو پتا چلے اور دیکھیں چار سال بعد ہمیں پتا چل رہا ہے وہ ڈیبیٹ جنریٹ اب ہوئی ہے وہ بحث اب ہو رہی ہے ہم اب یہ گفتگووں کا موضوع بنا ہے جو چار سال پہلے قانون بن گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی سب سے بات کہ وہ تو انگریزی میں بنا اور انگریزی میں پھر جو ٹرانس جنڈر ہے اس کو ابھی آپ میں بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو مجھے سمجھ آئے کہ ٹرانس جنڈر کیا ہے انٹر سیکس کیا ہے اور پھر اس میں سیکس صرف دو نہیں ہیں یعنی ہم تو یہ خونسہ مشکل اور خونسہ اور یہ بات کرتے ہیں تو اس میں یا خاجہ سرا ہم بات کر لیتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں کئی قسم کی کیٹیگریز ہیں جیسے ٹرانس جنڈر میں ہم کہتے ہیں ال جی بیٹی کیو پلس اور پلس میں میں دیکھ رہا تھا کہ چودہ سے سولہ کے قریب زیادہ زیادہ سے جنڈر موجود ہے وہ جنڈر پوری دنیا میں اور امریکہ میں خاص طور پر وہ اس وقت اگزسٹ کرتی ہیں اور لوگ ان سولہ چودہ کیٹیگریز میں سے اپنے آپ کو کسی بھی کیٹیگری میں ناظرین کو تو اس میں جو ہیں انٹر سیکشول ہے بائی سیکشول ہے ہومو سیکشول ہے اے سیکشول ہے ہائپر سیکشول ہے اور مطلب ہے کہ ال جی بیو ٹی کیو یہ آپ ڈالیں تو پارہ پندرہ دہی ہی ہوگیا کسی بھی چیز میں آپ نہ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی کروا سکتے ہیں اور تھرو نادرہ اور یہ قانونی طور پر آپ کو حق مل جاتا ہے اس بل کے ذریعے سے اس قانون کے ذریعے سے تو دیکھیں جب اگر تو آپ تحفظ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو واقعہ تن بیچارے جس کو ہم تیسری جنس کہتے ہیں یہ جو تیسری جنس کی اسطلعہ ہے نا یہ بھی غلط اسلام نے قطعا جو لوگ بائیولوجیکل کسی ڈیس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسلام نے تیسری جنس میں شمار نہیں کیا بچپن میں آپ اس کو اگر وہ کسی حد تک ان کے واضح اثار آپ کو نہیں ملتے ان کی جو اناٹمی ہے یا ان کی جو فیزیکل سٹرکچر ہے اس سے آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو بھی آپ اس وقت جس کو آپ انٹر سیکس قرار دے دیتے ہیں تو بھی اٹھارہ سال کے عمر میں جاتے ہوئے وہ کسی نہ کسی طور اس کے جو خد و خالبازے ہوتے ہیں تو وہ اگر میل اورینٹڈ ہیں تو وہ میل میں شمار ہوگا اگر فیمیل اورینٹڈ ہیں تو فیمیل میں شمار ہوگا اسلام نے اس کو تیسری جنس کہہ کہ الگ نہیں کیا ظاہر آپ جب الگ کریں گے تو اصل تو سب سے پہلی انسلٹ تو اس کی وہ ہے تو سب سے پہلا تحفظ جو اسلام دیتا ہے اس طرح کے لوگوں کو جن کو کوئی بھی کسی طرح کا بائیولوجیکل یا ہارمونز کا کوئی ڈس آرڈر ہے جس کی ویسے ان کے اندر کوئی ایسے اثار نمائیا ہیں تو اسلام ان کو تحفظ دے دیتا ہے کہ اگر وہ مردانہ شکل و شباحت رکھتا ہے تو اس کو مرد کے اندر ریجسٹرڈ بھی کرا دیتا ہے اور شمار بھی کر دیتا ہے اور اگر وہ زنانہ رکھتا ہے تو اس کو زنانہ کے اندر لہٰذا اس کے سارے اسلامی حوالے سے جو خونسہ مشکل کی اسطلح ہے وہ اس کی بلوغت سے پہلے پہلے تک ہے وہ بلوغت سے پہلے بلوغت کے بعد اثار نمائیا ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس طرح کے کیسز پوری دنیا میں آپ اگر اس کو بائیولوجکل کہیں گے تو اس کے بہت چند گینے چونے کیسز ہوتے ہیں جو ایشو ہے نا اس وقت وہ اپنی سیکس چینج کرنے کا ہے اور ٹرانس جنڈر کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنی اس جنڈر کو جو بوقت پیدائش اس کو اسائن ہوئی تھی وہ اس کو ڈینائی کر لے وہ کہے کہ نہیں میں پہلے لہٰذا ٹرانس جنڈر میل ٹرانس جنڈر فی میل یہ اسطلاح ہے لہٰذا جو آئیڈنٹیٹی ہے ٹرانس جنڈر میل وہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے اب میل تو میل ہے لیکن اس کا نام اگر ٹرانس جنڈر میل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی پیدائش کے موقع پر اس کی جو ریجسٹیشن تھی وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے نہیں وہ اس وقت تھی عورت کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس نے ٹرانس کیا اس کو ٹھیک ہے اور اس کو واپس ہی آگیا ہے اس نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر لی اور اب وہ اس کا نام ہے ٹرانس جنڈر میل اور اگر وہ پیدائش کے موقع پر اس کی ریجسٹیشن ہوئی تھی ایک میل کے طور پر اور اب اس نے اپنے آپ کو چینج کر کے عورت کر لیا ہے تو اب اس کا نام ہوگا ٹرانس جنڈر فی میل اچھا یہ اصل میں ان کو تحفظ دے رہا ہے اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں اصل میں میں پچھلے دنوں کوئی دو چار مہینے پہلے یوکے گیا ہوا تھا تو ایسے ہی بحث چل پڑی سماجی حوالے سے کہ یوکے میں رہنا ٹھیک ہے یا پاکستان میں رہنا ٹھیک ہے پھر اس کو شہریح حوالوں سے بھی کرتے ہیں کیسے تو یہ بات چل رہی تھی تو وہاں لوگوں نے یہ دلیل دی مجھے اور سب سے بڑی اور سب سے محصر وہ ایک ہی دلیل تھی کہ ہمیں یہاں یوکے کے لوگوں کو یوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں اور کیا ہے کس ایکس چینج کر لیتے ہیں اور انہوں نے مجھے کچھ تصویریں دکھائیں گی یہ دیکھیں اتنا شاندار یہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا اور اس نے اپنے آپ کو عورت ڈیکلیئر کروا لی ہے اور اب یہ ٹرانس جنڈر فیمیل ہے آپ کو رکھ ساب اصلا کی پلاسٹک سرجریز آگئی ہیں اصلا کی آپ کو ہارمونل انجیکشنز مل جاتے ہیں آپ وہ انجیکشنز آپ اپنے اندر لگوا لیتے ہیں اور آپ جو ہے پلاسٹک سرجریز اویسا باصل مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ اس کو ٹرانس جنڈر ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی آئیڈنٹیٹی چینج کرنے کے لیے اس کو اختیار دے دیتے ہیں تو اس آپشن کے بعد اور یہ اپنی پرسیپشن کے مطابق ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے میں پرسیو کرتا ہوں اور میں اس کی بنیاد پر کر لیتا ہوں اچھا اب اگر آپ نے کر لیا ہے تو اس کے حقوق کو تحفظ دیا گیا ہے کہ اب اگر وہ سرجری کروانا چاہے ہارمونز چینج کروانا چاہے ہارمونز انجیکٹ کروانا چاہے یا کسی بھی طرح کا اپنے آپ کو جسمانی طور پر وہ دوسری جو جس جنڈر میں وہ جا رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کے لیے جو کچھ کرنا چاہے یہ اس کو اختیار حاصل ہے یہ جو اٹانومی ہے یہ اختیار ہے یہ اس کے اوپر وہ اس کو اپنا جسم ہے وہ میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ اس کو اختیار ہے یہ حصہ ہے اس کا اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں خاص ابھی بھی سینٹرٹی موجود ہے میل اور فی میل کی اور خواتین کے احترام موجود ہے تو اس قانون کے تحت اگر کوئی انسان فرزمپل ایک میل اپنے آپ کو فی میل ٹکلیئر کروا لیتا ہے تو وہ جتنی بھی خواتین کی مخصوص جگہیں ہیں خواتین کے واش رومز ہیں خواتین مثال کے دور پر ہم آفیس میں جاتے ہیں تو وہ فی میل کومن ایڈیا ہوتا ہے اس کو بقاعدہ قانونی طور پر یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی خواتین کے مخصوص ایڈیا میں جا سکتا ہے دیکھیں یہ صرف پاکستان میں نہیں جو آپ دیکھیں جو ویسٹ کے بھی وہاں بھی واش رومز خواتین کے الگ ہیں اور مردوں کے الگ ہیں ہر جگہ پہ خواتین کی مخصوص جگہیں الگ ہوتی ہیں اور ظاہر ہے جب آپ ان جگہوں کے اوپر بھی اس کو ایک لائسنس دے دیتے ہیں اور پرمٹ کر دیتے ہیں قانونی طور پر کیا وہ عورت ہے وہ جہاں مرضی جائے اپنا نام بھی عورتوں والا رکھ لے اور اپنی شکل و شباحت بھی بنا لے اور اس طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اس معاملے کو جتنا آسان لے لیتے ہیں جتنا ہم اس کو بلکل سیریس نہیں لیتے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے مثال کے طور پر جب ہم ٹرانس جنڈر کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی انسان یا تو وہ بائیلوجیکل اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی بیجاری ہیں یا ہارمونل پرابلم آرہی ہیں چلیں یہ تو دونوں فیزیکل لیول کے اوپر ہوگی ہیں اور اس سے آپ کسی نے کسی حد تک آپ اثرات کو جان سکتے ہیں لیکن ایک بہت سولیو چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ سیکلوجیکل پرابلمز بھی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ بائیلوجیکلی بلکل میل ہے یا بائیلوجیکلی پوری طرح سے وہ فی میل ہے لیکن سیکلوجیکلی وہ اندر سے وہ احساسات اور وہ جذبات بلکل اس کے برعکس اپنے اندر فیل کر رہے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ چیز آمدر پر پیشتی جاتی ہے کہ ان کا کیا پھر کر رہا ہے پہلی تبات یہ ہے it's very rare بہت ہی کم ہوگا یہ کل مادوم ہے اور ظاہر ہے جب اتنی قلت ہو تو پھر اس کے لیے قانون نہیں بنتا لیکن اس کے جو حقوق ہیں اس کے تحفظ کی زمانت شریعت اسلام یا نے بھی دی ہے پوری دنیا کے قوانین بھی دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو الگ سے اس طرح کا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایک as a human کوئی بھی شخص جو ہے وہ جس بھی کنڈیشن میں اس کے سارے جو حقوق ہیں وہ موجود ہیں بس صرف فرق یہ ہے کہ آپ ان کو تیسری جنس قرار دے کے یا سولہ کٹیگریز قرار دے کے یہ چار کٹیگریز کٹیگریز قرار دے کے الگ الگ جنسوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر الگ اس جنس کے مطابق کہ ٹرانس جنڈر میل ہے تو اس کے پھر حقوق کا تعین کر کے خود ہی اس کے حقوق کا تحفظ شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کیوی جو تقسیم ہے اس کو تبدیل کر دیا اور اس کو تبدیل کر کے وہ شریعت جو ہمیں صرف اور صرف مرد کو عورت جیسی مشابہت بنانے پر اور عورت کو مرج جیسی مشابہت بنانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لانت فرمائے اور قرآن نے کہا کہ یہ جو شیطان نے چیلنج دیا تھا ابلیس نے چیلنج دیا تھا اس چیلنج میں یہ بات شامل تھی کہ یہ میں ان کو اس بات پر مجبور کروں گا کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیں لہٰذا یہ وہی کچھ ہو رہا ہے ہم تو اس کا مطلب یہ اس وقت جو ٹرانس جنڈر ایکٹ ہو یا جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہو بلکہ آج میں نے ایک بڑی شاندار ایک نکتہ جو لوگوں نے ڈسکیشن شروع ہوئی ہے تو دیکھیں پاکستان کے اندر جو گرو کلچر اب اس میں باقاعدہ پیشہ اختیار کرتے ہیں لوگ اور خواتین بھی ہجڑا بن کے خواجہ سرا بن کے نکل جاتی ہیں یا بعض مرد جو ہیں وہ ہجڑا بن کے اور خواجہ سراوں کے یعنی گرو کلچر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ تو بطور پروفیشن استعمال کرتے ہیں اس کو اور وہ گرچہ وہ اپنے فیزیکلی ان کو کوئی پرابلم نہیں کسی اور طرح کا پرابلم نہیں اس کو پروفیشن کے طور پر یوز کرتے ہیں ان کو پھر اس کی طرح سی بائیولوجیکل اور فیزیکل ان کو تبدیلیاں کروائی جاتی ہیں اور یہ بھی ایک پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس طرح کے جو غیر قانونی غیر اسلامی اور غیر انسانی جو حرکتیں کی جاتی تھیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو بند باندیں ہم نے ان کو پروٹیکشن دے دی ہم نے جواز دے دیا چھوٹ سام میں نے بہت سارے ٹرانسجنڈرز کے انٹریوز دیکھیں پاکستانی لائیول کو انٹرنیشنلی بھی دیکھیں وہ اپنی سٹوری بہت ایموشنلی سنا رہے ہوتے ہیں کہ بچپن میں میرے ساتھ یہ تھا میں بہت ذہنی طرح کا شکار تھا اور بہت مسائل تھے اور آفٹر ٹیٹ میں نے ایک اپنی زندگی گزاری بہت پین اور درد کی اور ایک پیک پر آکے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں یا جس طرح سے لوگ مجھے پرٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کی اور فیصلہ کرنے کے بعد اب میں بہت اچھی اور بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہوں تو اس طرح کے بہت سینٹیمنٹ جھوڑے جاتے ہیں اور پھر لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یار ایک بندے کے ساتھ ظلم ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اندر سے وہ اپنے آپ کو میل تصور کر رہے ہیں اور اس کو لوگ جو ہے وہ باہر سے اس کو فیمیل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں یا وہ فیمیل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں لوگ اس کو میل کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں لوگ کے سینٹیمنٹ جوڑ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس بندے کے حوالے سے بھی کچھ ہونا تھی تو اسلام ایسے بندے کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئر سبھل ایک بندے کو ہم اس کو سیکلوجیکل علنس بھی قرار دے دیتے ہیں اگر تو اسلامی حوالے سے ایسے بندی کے لیے کیا رہنمائی ہے دیکھیں سیکلوجیکل علنس بیمار تو کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھیں شیزوفرینیا کی کتنی ایک ہزار ایک کس میں آپ اس میں کوئی بندہ شیزوفرینک ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو صدر پاکستان سمجھنا شروع کر دیتا ہے وزیراعظم سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا علاج ہوتا ہے اگر کوئی مرد اپنے آپ کو عورت محسوس کرنا شروع کر دے یا عورت مرد محسوس کرنا شروع کر دے اس کا مطلب ہے اس کی دماغی علاج کرنا ہے آپ کانسلنگ کی ضرورت ہے اب اس کو ظاہر کانسلنگ کی ضرورت ہے دونوں طرح سے چاہے سائکائٹریسٹ کے پاس لے کے جائیں چاہے سائکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں دونوں طرح سے اس کا علاج کروائیں تو جس چیز کو سائکالوجیکلی یا میڈیکلی علاج کی ضرورت ہے آپ اس کو ایک جنس کنٹریڈر کر لیں آپ اس کو بقاعدہ یعنی انڈورس کر دیں کہ تمہاری یہ سارے کے سارے احساسات ٹھیک ہیں اور اس طرح سے یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک آدمی وہ شیزو فرینک اور اپنے آپ کو صدر پاکستان سمجھنا شروع کر دے تو آپ اس کو کہیں کہ ہاں آپ صدر پاکستان ہیں اور ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کے لیے بل جو ہے وہ پاس کروا دیتے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے ہم جب ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کانسپریسی تھیوریز ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ میں یہی کہہ رہا ہوں جو ہم ہر چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ تو انیشیئیٹ ہی باہر سے ہوا اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ انڈیا میں پاس ہوا اور پاکستان میں پاس ہوا اور وہ اس کے قومیں اور فل سٹاپ بھی ایک جیسے ہیں اور صرف ایک دا ایک آج جگہ تھوڑا بہت فرق ہے اور اسی طرح سے اور پھر اس کو جب وزارت انسانی حقوق نے خود کنسیڈر کر لیا اور خود اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو جواب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں جمع کروایا ہے یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق پیش کیا ہے اور اس کے اندر پھر ایک اور ونس اگین جو اس کے اندر جو رولز بنے ہیں ٹرانس جنڈر کے لیے وہ رولز بنے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر اور اس میں جب شیری مزاری ہیومن رائٹس کی وزارت کی وزیر تھی تو انہوں نے رولز بنائے ہیں انہوں نے رولز کے اندر جو کوئی کسر رہتی تھی جو کوئی ٹرانس جنڈر ایکٹ کے اندر اگر کوئی وضاحت کی کوئی کسر تھی تو انہوں نے ساری نکال دی اور پھر انٹرنیشنل پورا جو اس وقت سیناریو ہے جنڈر کے حوالے سے انہوں نے اس کے برابر کر دیا لہٰذا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیاسی طور پر کہ کوئی ایک جماعت جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرے اصل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ پاس ہوا تھا تب بھی ساری جماعتیں حصہ تھی قومی سمبلی کا ساری جماعتیں حصہ تھی سینٹ کی میں تو کہتا ہوں کہ وہ لوگ اندازہ کریں جو لوگ اس وقت تھے سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آج بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے اس کو ایکٹ نہیں بننے دیں گے ان اللہ کے ولیوں کو کوئی بتایا یہ ایکٹ بن چکا ہے اور آپ کے سائنوں سے بن چکا ہے چاہتر صاحب کتنی حصہ ضریفی ہے کہ ہمارے نمائندے جن کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ کوئی آپ کو اس کے اوپر بات کرتا ہوئے نظر نہیں آئے گا ایمار ہمارا ٹوٹل سارا میڈیا تحت جو ہے وہ ابھی تک جو ہمارا خلاصہ یہ نکلا کہ ہماری مین پرابلم اس ایکٹ کے ساتھ جو جنڈر ایڈنٹیٹی ہے اس کو لے کر ہے اور جنڈر ایڈنٹیٹی میں جہاں اس میں سادہ سی بات ہے ناظرین کے سمجھنے کے لیے کہ اس اس میں یہ لکھا ہے دیکھیں ایک جو بیولوجیکل کوئی ڈس آرڈر ہے اس کے حقوق تحفظ کرنا اگر یہ لکھا جائے اس میں یہ لکھا گیا ہوتا کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ عورت اور مرد کی طرح ڈیل کیا جائے اور اس کے قطن اس کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے معاشرے کے اندر کسی طرح کہ اس کو الگ نہ کیا جائے ڈیفرینشیٹ کر کے باقی مردوں اور عورتوں سے الگ نہ کیا جائے یہ ساری باتیں تو ہیں الگ وہاں یہ کچھ نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ وہ جو سمجھتا ہے اگر اٹھارہ سال کی عمر میں جا کے وہ پرسیو کرے اپنے آپ کو اس کو خیال ہو کہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو وہ چینج کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر نادرہ رولز ٹو تھزن سیونٹین جو اس کے اندر امنمنٹ ہوئی ہے اور وہ امنمنٹ کر کے جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کے لیے ہر شخص جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ اپنے چینج کروا سکتا ہے لہٰذا نادرہ میں جو ریجسٹریشن کا ریکارڈ ہے جو اٹھائیس ہزار دو دار اکیس ہزار جو آپ کہتے ہیں اب تیس ہزار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو اور پورا ایک ساس کے اگر ہم نتائج اور اثرات پر بات کریں تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو چلو نفسیاتی طور پر بیمار ہیں یعنی ان کو نفسیاتی طور پر مسئلہ ہے ان کا علاج ہونا چاہیے لیکن اب ایک فیشن ٹرانس بھی آگا جو سے آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو وکیلی بتا رہے تھے کہ وہ تمام لوگ جب پورٹیشنیں شروع ہوئی تو مرد تھے یا عورتے تھے تو انہوں نے فیشن کیونکہ یہ خاص کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کمیونٹی کے اثر میں آتے ہیں اور محول سے لے کے آپ ایک دوسرے سے متاثر ہو کے تو آپ کہتے ہیں چلو میں بھی اس طرح سے کرنا شروع کر دیتا ہوں تو فیشن ٹرانس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے اور یہ تیس ہزار کے قریب جو لوگ ابھی ریجسٹرڈ ہو گیا ان میں ایک سریعت انہی کی ہے جو فیشن ٹرانس کے طور پر اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کروا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ بغیر چاہتے ہو مطلب کہ لوگ بغیر کسی پرابلم کے اپنی جنس کو تبدیل کریں گے اور جیسے کہ اپنے آپ کو عورت ڈیکلیئر کر دیا یہ ایک عورت نے اپنے آپ کو بندہ ڈیکلیئر کر دیا ہے اب کل کو وہ اپنی شادی کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنے ریلیشنز کے اوپر کوئی بھی کام یا ریلیشنز کو آگے پر لے کے جلنا چاہتے ہیں تو وہ مثال کے طور پر اب ایک لڑکا ہے اور وہ اس نے اپنے آپ کو خاتون سمجھا ہویا تو وہ کیا ہو کسی لڑکے کے ساتھ شادی کی اجازت ہوگی ہمارے قانون میں سادہ سا اصول بن گیا کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ایک اپنے آپ کو عورت ڈیکلیئر کروا لے اور آپ اس میں دونوں شادی کر لیں اسی طرح لڑکی اور لڑکی آپ اس میں شادی کرنا چاہتے ہیں وہ جو ہم جنس پرستی کا دروازہ بند تھا قانونی طور پر کھول دیا گیا تو وہ صرف اپنا نام چینج کروائے اور وہ کہے کہ میں آج کے بعد لڑکا ہوں شاہتی کار چینج ہو اور اس کے بعد اس کی شادی ہو جائے یہ دیکھیں کوئی مجھے وکیل صاحب بتا رہے تھے مجھے پوری ڈیٹیلز یاد نہیں رہی کہ وہ کہتے ہیں ایک کیس ہوا تھا یہ خالباً ٹیکسلا میں یہ کہاں اور پھر وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا تھا اس میں دو لڑکیوں نے شادی کر لی بھی تھی اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی مجھے لڑکی جو ہے بعد میں لڑکا بن کی وہ ٹیچر تھی اور اس نے لڑکا بن کی اپنی سٹوڈنٹ سے شادی کر لی اور وہ بعد میں کیس ریپورٹ ہو گیا وہ خیر لمبی چوڑی بات ہے اس میں جو نکاح خان تھا اس کو بھی پکڑ لیا گیا یہ اس قانون کے بعد کی بات ہے نہیں یہ بات ہے اس قانون کے بعد کی بات ٹھیک ہے بلاخر انہوں نے یہ کیا کہ اس کو فورس کیا کہ تم ڈائیورس دے دو اس کے اوپر حالانکہ کوٹ کو چاہیے تھا کہ ڈیسین دے دے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ڈیسین نہیں دیا رولنگ ہوتی بغیر اچھا کوئی رولنگ دیے بغیر انہوں نے بلکہ حالانکہ چاہیے تو تھا کہ کوئی قانون کے اندر ایک پوری پریسیڈنٹ بن جاتی تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو فورس کیا کہ تم ڈائیورس دے دو اور اس نے ڈائیورس دے دی کہ کیس ختم رفع دفع کروا ہاں جی تو یہ اصل میں جو رفع دفع اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ وہ ہم جنس پرستی جس کو ہم الگی بی ٹی کیا کہتے ہیں الگی بی ٹی کیا وہ جو پوری دنیا میں جس کی اجازت ہے اور لوگ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر بھی اس کا گویا دروازہ کھول گیا ہے آپ نے صرف نام چینج کرنا ہے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے جس حرام زدگی پر قوم لوت کے اوپر پتھر پڑے تھے اب ہم گویا اس کا انتظام اس ملک کے اندر کرنے چلے جائے مرسا میں ایک سر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہر وہ ایک ایک گناہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اتنا خطرناک جرم تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ ان تمام جرموں کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو آج کے ہمارے معاشرے میں پڑھتے ہیں بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک بات تو یہی ہے تو اس لئے عذاب کے مستحق تو ہم ہیں لیکن عذاب اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دے رہا یہ اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمتیں ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کیے ہوئے باتیں ہیں اللہ کے اور اس میں یہ تو بہرحال ایک بات ہے کہ جو قرآن کا فلسفہ تاریخ ہے میں تو ہمیشہ بات یہ کیا کرتا ہوں کہ اس میں دو میں سے کوئی ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے جب قومیں اس سطح پر چلی جاتی ہیں تو دو میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے اور یا پھر اس قوم کی واپسی ہو جاتی ہے اور جب واپسی ہوتی ہے تو واپسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک اللہ تعالیٰ اس قوم میں نبی مبوس کر دیتا تھا جو اسلاح کا کام شروع کرتا تھا واپسی ہو جاتی تھی اگرچہ یہ واپسی بھی اور تباہی بھی دہائیوں میں ہوتی ایک دن میں نہیں ہوتی لیکن کوئی کام شروع ہوت واپسی کا تو پھر ہے لیکن ہم تو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں اگر ہم نے واپسی کا کوئی امکان بنانا ہے تو اب نبی تو آنا کوئی نہیں کام ہے امتیوں کا اور امتی کون ہے میں اور آپ ہم سب امتی ہماری ذمہ داری ہے اور اگر ہم اسلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے اسلاح کا کام شروع کر دیا ہے اپنے ذاتی اسلاح اور پھر باقی سارے لوگوں کی اسلاح اگر ہم نے اسلاح کا کام شروع کر دیا ہے تو پھر انشاءاللہ امید رکھیں کہ ہماری واپسی ہو جائے گی لیکن اگر اس طرح کے معاملات چلتے ہی جائیں اور ہم آگے سے آگے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوں تو پھر پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم کا بات ہے اور یہ قوم تو بہت عباد ہو جائے گی بہت سار ہم ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سار اپنے جمہوری حقوق ہیں بہت سارے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں لیکن اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی سطح پر بھی ابھی کچھ ہلکی سی بحث ہو رہی ہے اور میں سبتا ہوں کہ جس شدت کے ساتھ جس مضبوطی کے ساتھ یہ بحث کو پروان چڑھنا چاہیے وہ نہیں چڑھ رہی ہمارا میڈیا اس کا جو ہے نا بلیک آؤٹ کیے بیٹھے لوگ نہیں بات کر رہے تو ہم اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو ہمیں استعمال کرتے ہوئے اگر ہم نے اس میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل پر عذاب آیا تو فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ جیت تھے وہ بلکل خموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے صرف خود وہ اس چیز کو مانتے نہیں تھے لیکن خموشی سے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کو منع نہیں کیا آپ نے بلکل صحیح کہا ایک تو بنی اسرائیل کی مثال اس میں موجود ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے منع نہیں کیا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص یہ خاص گروہ کی کیوی غلطی کی سزا اللہ تعالیٰ سب کو دے ایسے قانون نہیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ ایسا نہیں کرتا یعنی چند لوگوں نے جرم کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ساری امت کو سزا نہیں دیتا لیکن یہ ہمیشہ یہ قانون نہیں چلتا یہ اس قانون کے اندر ایکسپشن آ جاتی ہے آپ نے فرمایا حَتَّى اِذَا يَرَبُ الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَحْرَانِهِمْ کہ وہ برائی کو اپنے سامنے ہوتا دیکھیں اور وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ ان کے پاس یہ اختیار بھی تھا کہ وہ اس کو کم از کم برائی کہتے اس کے خلاف آواز اٹھاتے وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى يُنْكِرُوهُ اس کو برا کہنے کے اوپر اختیار تھا انہوں نے کسی نے آواز ہی نہیں کال لی گونگے شیطان بن گئے فَلَا يُنْكِرُوهُ کسی نے آواز ہی نہیں اٹھا اس سارے چھپ کر گئے اور دیکھیں آواز کوئی نہیں اٹھ رہی کس طرف سے جب ایسا ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكُ جب لوگ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں عَذَّبَ اللَّهُ تَعَالَى الْعَامَةُ وَالْخَاسَةَ تو پھر جو ہے جرم چاہے ایک نے کیا وہ پھر ساری رگڑی جاتی ہے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں پھر سارے شامل گونگے شیطان بھی سب رگڑی جاتی ہے جو بچے بھی اور جنہیں اس کے اوپر لوگوں کو سمجھایا بھی تو بس اگر ہمیں اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں قرآن نے اصول دیا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهُ لِكَ الْقُرَابِ دُلْبِن تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ حلاق کر دے وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اس حالت میں کہ اس کے اہل جو اس کے رہنے والے ہیں وہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اور اگر ہم میں اور آپ ہم دونوں اس وقت بات کر رہے ہیں یا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب اگر اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں تو پھر امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت کر دے گا پرسا آخر میں پیکٹیکل سٹیپس جو انفرادی حوالے سے اجتماعی حوالے سے ہماری مذہبی جماعتی ہماری سیاسی جماعتوں کے لئے سب کے لئے کچھ پیکٹیکل سٹیپ بتاتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا کردار کیسے کہ موبیلائز کرنا چاہیے اویرنیس دینی چاہیے سب سے پہلی بات یہ لوگوں کو شعوری نہیں ہے دین ترجیح نہیں رہا لوگوں کی لوگوں کو سب سے پہلے بتائیں کہ ہماری دنیا آخرت کی کامیابی دین کو ترجیح بنانے میں ہے پھر جب دین کو ترجیح بنائیں گے پھر جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کی آپ لوگوں کو اویرنیس دیں اویرنیس ہے تو پھر اس کے خلاف جب شعور بیدار ہوگا تو لوگوں کو عمل کی قوت عمل کو تحریک ملے گی اور پھر آپ ان کو جماعتوں کو شامل کریں بڑے بڑے علماء کو شامل کریں جو بڑے بڑے علماء جو لیڈرز ہیں جو قیادت ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلکہ جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں جو اس قانون سازی میں شامل ان کو بھی نہیں پتا وہ اب کہہ رہے ہیں میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ اب اس کو ہم پاس نہیں ہونے دیں گے بہت سادہ لوگ قوم ہیں یا ہم بہت لائل قوم ہیں بس اس سادگی کو پر مر نہ جائے کوئی تو حالات یہی ہیں کہ پوری قوم کے مرنے اور جینے کا یہ جو بلکل ایک ڈیسائسیو پوائنٹ ہے ہمیں اس موقع پر اپنا سب کا کردار میں تو سارے ناظرین کو کہوں گا کہ اٹھ کھڑے ہوں دین کو ترجیح بنا لیں ایمان بچانے کی فکر کریں جس گمبیرتہ میں ہم پھس گئے ہیں اس میں سوائے ایمان بچانے کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا اور اگر ہم نے ایمان بچا لیا تو سمجھ لیں سب کچھ بچائے بہت شکریہ ڈاکٹس اپنے خصوصی وقت ناحت فرمانے کے لیے ناظرین اکرام یہ وقت ہے آپ کے آگے آنے کا آئیے اپنا قدار ادا کریں اور اپنی ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کو استعمال کریں اپنے عوامی نمائندگے اسے سوال کریں کہ آپ کے پاس اپورٹ لینے کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے اس قانون کو پاس ہونے دیا جو قانون اللہ تعالیٰ شریعت کے خلاف ہے اقبال نے کہا تھا یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے جو کچھ جو کر سکتا کریں اپنے عواز اٹھائیں اگر آپ کسی میڈیا میں ہیں میڈیا چینل میں ہیں وہاں پر لوگوں کو آپ فورس کریں کہ اس موضوع پر پروگرام کریں ایویرنس کریں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اٹھلیسٹ آپ وہ لوگ جو اس کام میں آگیا آگئے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ ان کی راہ کو ہموار کر سکتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ناریٹیو بلٹی کے اندر کام کر سکتے ہیں اپنا کردار ادا کیجئے اور ہم بھی انشاءاللہ جیسی طرح سے اور مختلف پڑکاس کے ذریعے سے اسی موضوع کے مختلف پیلوں پر آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ